اسلام علیکم آپا والیکم اسلام کیسی ہوں؟ کوئی خوشی ہو رہی ہے یقین مانے آپا آپ سے ملکے اور میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ در کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے بزیس کہہ رہے ہوئے سائم مجھے آپ کو چاہتا ہے آپ اتنی محبت اتنی عزت آپ دے رہی ہیں اور آپ کو میں کب سے منع کر لیتی وہ اصل بس کام جب آدمی کر رہا ہوتا ہے تو ابھی نہیں وہاں سے بھاگ کی آئی تو بھی طبیعت ہراتی میری تو یہ چیزیں بھی ضرورت یہ فیملی کا رکھ رکھا ہو تو سوری کہ میں نے آپ کو بلے کیا میں نہیں آپ اپنے زاہرے پروفیشنل اور ہوم لائف کو دونوں کو ماشا اللہ منیج کرتی ہیں بلکہ میں نے سوچا تھی یہ سوال بھی کروں گی کہ اتنا بیلنس کر کے چل رہی ہیں تو کوئی طریق ہے کہ جو اور بھی لیڈیز ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ انسان ہوم لائف کو بھی لے کے چل سکتا اور آپ اتنا پروفیشنل ہی کام کر رہی ہیں میں آپ کوئی بار بتاؤں فیملی جو ہے نا وہ پریویٹی ہے اور خاص طور سے سب سے پہلے ہزبن ہے اور ہزبن اگر آپ وہ کام نہیں کر سکے پھر اس کام کا میرے حجاب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے گھر والیات سے خوش نہ ہوں اور پھر ایک یہ ہم کو ہمارے ماں میری امی نے میری ساس سے بھی یہی سکھا رکھ رکھا یہ ویلیو ہو جانتا ہے اور میں نے میاں سے اچھا کہ نہیں ہاں جانا تو کب سے ہم نہیں گئے تو دیکھیں یہ اگر نہیں ہو اگر یہ مین چیز مائنس ہو جائے گی پھر وہ کام میرے حساب سے میں سمجھتی بہت ہی زبردست آپ نے ٹیپ دیا ہے کیونکہ دیکھیں وہ مکتے یہ تو کرتے ہیں میکے کے لئے بھی کرتے ہیں مکر جو ہمارے سسرالی ہوتے ان کے اگر دیرہ میں ہمارے لئے قدر آجاتی میں سمجھتی اس سے بڑا ہمارا اور پھر یہ انسانیت یہ منیوز ہیں سسرالی چاہے وہ دور کے بھی ہو حالکہ میرے میاں نے کبھی فورس نہیں ہو مگر یہ پتہ یہ سکھایا نہیں جاتا میں ہمیشہ اکلاس کہتی ہوں میں پھر وہ یہ آج ریپیٹ کروں گی ہمیشہ اکلاس کا تکہ اور مرمکہ شروع کریں ہمیشہ اکلاس ہمیں ہمیں دیکھتے رہے ہمیں پھر شادی ہوئی ساس کو بھی اسی طرح دیکھا یہ چیزیں اندر تک امیشہ پاپا نے ساس اندر تک میں آپ کے پسند کے یہ یلو ہی مجھے کیونکہ شاید آپ کا یہ پسند دیدہ ہے بھائی یہ بس ہم معلوم کر لے کے لئے یلو بہت ساسا ہے کیا چیز آپ نے یلو ہی مجھے کیچن بھی یلو ہی مجھے کیچن بھی یلو ہی مجھے بہت ساسا ہے اور بہت 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 شکریہ ہے یہ ہمارے ساسا پھولوں کی ساتھ ہم نے کہا جلزہ ہی آپ کو بیسے بچھی آج کل کچھ نہیں کریں پڑھائی پڑھائی جب تک ہم کھر کے بارے میں نہیں جانیں گے رکھ رکھاؤں نہیں جانیں گے کھانا پکانا دیکھیں کھانا میرے خیال سے سب پکا لیتے ہیں میرے حساب سے کھانا پکانا ایک آٹ ہے کھانا سرف کرنا بھی ایک آٹ ہے کھانا کھانا بھی ایک آٹ ہے کھانا کھانا بھی ایک آٹ ہے دیکھیں کھانا تو کوئی بھی پکا لیتا ہے ہاں ہلپرز رکھیں پھر وہ جو کچھن میں ہال ہوتا ہے میں کپی نہیں رکھتی کیونکہ مجھے میرے میاں کو گھر کرتا تھا کھانا بچوں کا بھی یہ ہی تھا اور میں کچھن میں وہ کیا کہتے ہیں گلدگی نہیں بنا نہیں کر سکتی اور ان لوگوں کے ساتھ آپ پہ بول نہیں چکتے ہیں نہیں بہتک اور کچھن میں ایسی جب اب ہمارا مذہب کہتا رہے کہ صفائی مصف ایمان ہے اور جہاں کھانا پک رہا ہے رسک پک رہا ہے تو وہاں تو میرے خیال سے یہ چیزیں بہت ہی ضرور ہیں ضرور ہیں مگر بچے میرے بہت کیمیاں اپنی بیزی رہتی ہیں گھانا میں نے کہا یہاں تو کمپرمائز نہیں کرتی کیونکہ صفائی کے علاوہ بھی آپ آپ کھائیں بھی نہیں اپنی پسند کا اور آپ میں آؤں بھی میں آؤں بھی کھانا لگیا میرا کیا انٹرنیم ہے اور عورت کے لئے عورت کو اللہ نے بہت امپورڈنٹ چھنے اور اس عورت کو اگر گھرداری نہ آئے آپ کو بھی اپنے ٹائم کو اپنے آپ کو اوگنائز کرنا پڑتا ہے پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسان نہیں چاہتا ہے میں ہوتا ہوں اگر آپ اوگنائز اگر آپ صبح اٹھ جائیں وقت پہ پھر آپ کے لئے کوئی مشکل دیں ٹائم بچ جاتا ہے جو ہم بھی کہتے ہیں ٹائم کہاں بھاگ رہے وہ ہے مگر اگر آپ صبح اٹھے میں نے اپنی ماں کو بھی یہی دیکھا اور اور اگر اگر آپ کی چیز ہوتے ہیں وہ آپ کے حدر اپس اٹھے ہیں جسے ارمان ہمارے والد کہا کرتے تھے کسی کی بیٹی لینی ہو تو پہلا اس کی ماں آپ کو دیکھ کر ہو آپ کے لئے صحیح تھی میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں دیکھیں جو بڑے کہتے تھے ہم کہتے ہیں وہ پڑے نہیں تھے ایلین وہ جو بڑے کہتے تھے ہنڈیڈ ورن پسند سے ہی میں میرا بس چلیے آج کے وقت میں میں اس وقت میں جاؤ ہم دنیا بہت آگے جا رہی ہے بچے بھی کہتے ہیں آپ کونسی باتیں آپ کر رہی ہو کہ امی یہ تو آگے مگر مجھے وہ بہت اتنا پسند تھا وہ دسترخان وہ بیٹھ رہے مہمان آتے ہیں تو ہم ہم کو ویلکم کرتے ہیں عزت دیتے ہیں آج سب بچوں کی پر بن ذاتے ہیں یہ اس پر کیوں آگیا اس پر کون آگیا دیکھیں صدر ہم رکھتے تھے اور بغیر بتائے مہمان آتے تھے اور جب بھی کسی کی شادی ہو میں نے اپنے گھر میں بھی یہ دیکھا اور ان کی دعوتیں ہوتی آ چکا ہے باہر 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 اور تو بنا بھی نہیں رہے اور ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے جب تک اللہ نے یہ آپ کو ہاتھ دیئے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ ان چیزوں کی قدر کر لیں اور اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے میں میرے پاس کوئی دعوت ہو یا کوئی کام ہو یا کوئی کام اٹکا ہو ہمیں سارے کام ہوتے ہیں میں انٹریلی پر کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں صرف معا کرتی ہوں ایک دن میں بہت پریشان تھی میں دیکھنے والوں سے بھی شیئر کروں گی آپ سے بھی آپ کو پتہ ہے ہم سب اللہ پر ہمارا ایمان تو ہے ہم سب اللہ پر ہے جو غیر مسلم وہ بھی اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں بے بے مکر ہم سب اللہ کی نہیں مانتے تو میں بہت پریشان تھی میں صبح جلدی جاتی ہوں تو میں جب کچھن میں آتی ہوں تو میں وہاں پہ بھی قرآن پڑھتی ہوں بلکتر قرآن پڑھ لوں تو جب آدمی پریشان ہوں پتہ نہیں میں جب پڑھتی تھی تو ایک اس میں سے کارڈ مٹھنا پتہ نہیں کب سے رکھا ہوا تھا میں بہت اچھے کارڈ دعاوں کے ملتے میں رکھتی تھی پتہ نہیں کب سے تھا یہ مجھے پتہ ہے مگر اللہ نے وہاں روزن کر آیا اس میں ایک آیت سب سے شروع میں وہ اتنا سکار تھا اور میں رو رہی تھی اور میں نے کھل رہا یہ کام کیسے ہوگا یہ کیا اس میں لکھا تھا لا تقنا تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نام وہ میرے دماغ میں ایسی ہیمر ہوئے آج تک میں وہ گوزانہ وہ پڑھتی ہوں کوئی پریشان ہوتا ہے میں یہ آیت پڑھ کے سناتی ہوں یہ اللہ سناتے ہیں یہ اللہ نے مجھے پڑھانی تھی اور اس دن سے میں نے اپنا جو ایمان تھا ہے سب میں اس کے بعد اگر کوئی کام نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں نا آپ نے بھی بچ پر نے سنا ہوگا اللہ کا حکم سے ایک پتہ نہیں ہوتا ہمیں تب یہی کہتے ہیں مگر ہم کیا اس چیز کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں جب کوئی کام نہیں ہوتا ہم کہتی ہے کہ ہم اس کی کام نہیں ہونا اب نہیں اب اتنی پوزرچومیٹی وہ ہے جب یہ آجاتی ہے تو آپ کے اندر سکون آجاتا ہے وہ سکون ہی بڑی چیز ہے وہ جو چیز ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہم بھاگے جا رہے ہیں ہم فوت کر رہے ہیں کام نہیں ہو رہے ہیں میں پلاننگ کریوں کل میں یہ پر امر نہیں ہوا اب مجھے پتہ چلا کہ ہم دعا مانگتے ہیں آمی میں نے کبھی آپ نے سوچا ہوگا ہم کمپلی دعا نہیں مانگتے ہیں ہم مانگتے ہیں رزق دیتے ہیں صحت کے ساتھ برکت کے ساتھ یہ بہت چھوٹی چیزیں جو ہماری ماں اس کو دمی کہتی تھی اس کو سمجھ نہیں آتا تھا اب یہ بات یا ایچ کے ساتھ یہ آتی ہے اب سبر بھی آ جاتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے میں تو اپنی ڈیریکٹ اللہ سب آتا توکل تو اللہ ہے اور واقع اس میں میری کوئی دعوت جو میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے مجھے کچھ نہیں آتا آپ فرشتے بیٹری کریں گے اور آپ کو یقین میں آئے گا میں یہی دوہ ممتوں اور اللہ کراتا ہے اتنی آسانی سے کہ میں امیاجر نہیں کرتا جو کہتا ہے نا آسانیہ پہلے گردے گر اتنی آسانیہ کہ انبلیگربل چیزیں تو دنیا کی ہر کام ہوتے ہیں میں آپ سب لوگ کہتے ہیں آپ یوں کرتے ہیں یہ اللہ کراتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں یہ سب اللہ کی دیوئی عزت ہے اور عزت ہے تو سب کچھ ہے یہ کام میں جب تھکتی ہوں کبھی بہت تھک جاتی ہوں کبھی میرا کام وہاں کبھی ہوتا ہے شکل ابھی انسان بیٹھ کے میں دنیا کیلئے تو سارا دن کھڑی لکھتی ہوں اور آپ کے لیے پھر آدمی کو سمجھ آتی ہم جتنا اللہ سے کلوس رہیں گے ہمارے آمونوں بھی آسانیاں ہوں گی یہ باقی چیزیں سب مٹی ہیں یہ نسٹیک ہیں سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا آتا ہے آپ کو یہ بھی آپ کو ایوارڈ ملیا تھا میں نے تھوڑے دن پہلے تو کافی ایک ہی دن میں چیزیں چار ایوارڈز ملیا کہ میری کلاس تھی تو میں نے کوئی بچی تھی جس کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے مبارک بار دی وہ آئی نہیں تھی کلاس میں میں نے کہا کہتی بہت مبارک ہو میں نے کہا آپ کو اتنے ہو میں نے کہا یہ ایوارڈز کچھ نہیں مجھے اللہ کرے وہاں میر دی جا تو انہوں نے اس پہ یہ کہا یعنی ہم ہے نہ دیں گے جتنا رونیا میں نے کریا آپ نے جو میری بیٹی کو سے افسد مجھے لگا کہ کوئی تو آپ کو دمائیں جو دیتا ہے وہ آپ کسی کو سکھا دے اور وہ دل سے ان کی جو ماں نے یہ کہا مجھے جیسے کہی بہت ریوارڈ اللہ کی طرف سے مطلب میں وہ الفاظ نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ وارڈز تو مٹیریلسٹک وارڈر ہیں یہ کیا نائز ہوں سارے بھیلئے مل گیا ہرے کٹی یہ چیزیں اب یہ اوڑڈ وغیرہ نے سب نے سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم وہ کیا تم کونسی پلانک کر رہے ہو تم یہ سب نے سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم وہ کیا تم کونسی پلانک کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو میں ٹی وی پہ جاؤں گی لائف کروں اور غلط بول دوں میں کیا ہوں کچھ اور یہ یہ ہو سکتا ہے بلکل آپ سوچیں تو میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں آتا میں جاری ہوں بس آپ میری عزت اور بس خیر سے کام ہو جائے میں اللہ تعالیٰ اتنا سوچتا ہے کامیاری عزت کے ساتھ بلکل اس قابل ہم نہیں ہیں ہم اس قابل نہیں ہم اتنے گناہگار ہیں تو یہ دنیا کے جو کام ہیں یہ تو سب چلتے رہیں گے ہم چلے بھی ہیں کہ پھر بھی چلیں گے ہم سمجھتے ہیں ہمارے بغائی نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اب یہ سیٹ لیا ہے سیٹ یو آر نتھن نتھن وی آر زیرو تو اللہ کو نہ بھولیں نمازیں پڑھیں اللہ کا شکر نہ کریں یہ جو اللہ نے خواہ پاؤں دماغ دیا ہے یہ چل رہا ہے نا آپ چل رہا چل اور اگر کوئی عزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ پاک ہمیں صبر بھی دے اور اس میں مسیح کوئی حکمت ہے جس میں اللہ پاک ہمیں بس اتنا نہ کرے کہ ہم ماز اللہ اس تیری طرف سے دیچھے بلکہ تیری طرف کہتے ہیں آمین آزمائش آئے اور اگر آپ مزید اللہ کی طرف رجوع کرو تو آپ کے حیر اور یہ پتے کب ہوتا ہے بولنا بہت اصلاح میرے لئے بھی مگر یہ جب ہوتا ہے جب آپ قرآن سمجھ کے ہم ہم نے بہت سالوں سے بچپنے سے سمجھ کے مائنوں سے اگر اب جیسے جیسے وقت ہے آپ اس چیز پہ دوبارہ پڑھے نا آپ کچھ اور سمجھاتے قرآن کو میں ہر ایک کو قومی پلیز جتنی بھی آپ جو بھی کام کریں جو قرآن کو ایک پیت پڑھے مگر مائنوں کے ساتھ اسی بات کو آگے پڑھاتی ہوں آپا اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے ویور سے ریکویسٹ کریں کہ میرا جو چینل یوٹیوب مائنوں کے ساتھ یہ تو ستار ٹرانسمیشن ہے الحمدلللہ سہر ٹرانسمیشن میں دیلی پارہ باری ساتھ بہت آسانی کا کلاسہ میں پیج کر رہی اچھا ماشا تو وہ میں چاہتی ہوں آپ یہ سے کہہ کہ ایک دفعہ ضرور سنیں بلکو دیکھیں یہ وہ چیز ہے نام بھی اتنا اچھا سچ کا سفر دیکھیں یہ کہنا یہ نام نہیں سن لیا تو یہ آپ کے دل میں اتر جاتا دل جائے گا اچھا سچ آج سچ کہاں ہے مجھے دنیا نظر آتا کہ سچ کہیں ہے ہم صرف ایک سچ بولنا ہی سیکھ لینا تو ہمارے خلق کام آسان ہو جاتا ہے یہ میرا بھی دل کہہ رہا آپ کا جب میں مر ہوں گی اور جب قیامت آئے گی جب سب اللہ کے سامنے ہوگی تو اللہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے یہ قرآن ہے یہ حکم تھا یہ نہیں تھا یہ کیا اللہ مجھ سے نہ پوچھے فرزانہ کیا کرتی تھی یا میرا بیٹا کیا کرتا تھی ہم ہمارے آسا بول رہے ہم بھی نہیں بول پائیں کچھ نہیں بول پائیں مجھ اپنے میں ججمنٹل نہ بلوں آپ کے لئے اچھا بولوں سب کے لئے میں ججمنٹل کہ یہ ایسی آپ کو ہی پتا کہ کون کیا ہے تو یہ جو انہوں نے شروع کیا ہے سب سے پہلے تو میں شکریہ دکر یا آپ مجھے کابل سنجھاؤ اور آپ نے کہاں پہنچا دیا کہ میں انسلجن بھی نہیں کر سکتی کہ کرم ہے آقا کے بات تک بنی ہوئی ہے اور اللہ تعالی کو قدم قدم پہ کامیابی دے ہم سب کو توفیق دے ہم بھی ان جیسے بنے اور ہم ایسی چیزیں نکالے اور تاکہ ہماری جنگ چیزوں کو منس کرتے تو آپ جب یہ منس کریں گے تو آپ کپس ٹائم ہی ٹائم ہوگا یہی چیزیں اور پوزیٹیویٹی دے ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے تو اس کی پوزیٹیو چیزیں دیکھو وہ یعنی سمجھتے ہیں مین اس پوزیٹیویٹی اور جیسا آپ سوچتے نا ایسے سوچیں یہ مجھے سننا ہے اس کو عمل کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا اللہ کو توفیق دے گئے سننے انشاءاللہ اور اللہ آپ کو اور کامیابی دے ترقی دے کہ آپ اور آگے ان چیزوں کو لے کے چلیں سالے فان کے ساتھ آنا ایک سوچیں میں جھوٹ نہیں گولا اور اس سفر میں چلنا جو سچ کا ساتھ مشکل ضرور ہے مشکل ہے مکر ہمیں اللہ راضی رکھنا میں تو گوئی ہے ہر کام اللہ کے حوالے اور یہ ہوگا کس کے ساتھ فرزانہ الفان آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور آپ نے سب کے لئے اتنی محنت کری اور اس کو لے کے آپ جو چل رہی ہیں اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق اتاب سرمایا ان کو کامیابی دی بھی اور کوئی بھی پیوری ہوں گی تو ضرور کمینس ہیں کمینٹ باکس میں آپ پیوری کمینٹ ضرور دے دیکھیں کمینٹ ہمیں ایک فیڈبیک جو بہت امپورٹل جیسے آپ چاہتے ہیں بچوں کو سکھائیں اور بچے فیڈبیک اسی طرح انہوں نے محنت کریے انہوں نے اپنے لیے نہیں کری انہوں نے سب کے لئے فرزانہ عرفان نے آپ نے کمینٹ بھی دینے ہیں جو بھی پوچھنا چاہیں جو کہنا چاہیں وہ کمینٹ میں آج یہی سفر ہمارے لئے سیدھا راستہ اللہ کا راستہ اور اللہ نے چنایا تو یہ آیا کہ یہ مہتر ہو بہت بہت ایک شیر مجھے یاد نہیں آرہا مگر اس کا جو لباب ہے وہ کہ میں اکیلا ہی نکلا تھا مگر کہتے ہیں نا لوگ ملتے ہیں چار وام اٹھا سیدھا یہی وہ چیزیں ہیں کبھی سکون سے بیٹھیں سکون سے سنیں تو آپ سن لیں نا یہ سفر جو ہے سچ کا سفر فرزانہ عرفان کا تو آپ اس کے بعد تھوڑا وہ نہیں ہے بس بند کر آپ تھوڑے دیکھتے سوچیں آپ پھر سمجھ جائے گا جب تک سکون نہیں ہے آپ کو سمجھ لیا تو کچھ بھی نہیں آج دوسرے اسی پاتھ پہ دیکھیں نفسیاتی مسائل کتنے کیوں ہیں کیوں ناو می دی ما یو سی تو آپ لیکنے بات بہت واقعی من بلیسنگ یہ بھی کہ اگر بچے فرما بردار میں ایک بات کہتی ہوں یہ اپنے اکبر سوال ہے آپ کیا کہتی بلکل دیکھیں جب آپ بچوں کی تربیت جوہنا میں آج بھی کہوں گی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بچوں کی تربیت اور وہ شروع ہوتی بچپن ہے اور جب تربیت میں آپ نے دین سے قریب رکھا ہے ویلیو سکھا ہے نا بہت آسانی اور جھوٹ سے بھو رکھا کیونکہ یہ میں شکر کرتی ہوں کہ بچے جھوٹ نہ بولے تمیز دار ہو کیونکہ لڑکوں کا آجاتا ہے تینوں بچوں نے مجھے نہیں تنکیا الحمدلللہ نہ خسرو نہ سمیر نہ شامیر نے الحمدلللہ اور بہول میری بہت بہت رانس آرہ تو ابھی ٹائم میں وہ بہت اچھی لان جو ہر الحمدلللہ مگر آپ پوزیٹیو سوچیں جب آپ پوزیٹیو سوچتے ہر چیز آسان 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 آپ کے اندر کو ایک سیکل آج پلاننگ کر لیتے یہ یوں ایسا کچھ نہیں آپ کو آپ کا تام ان کو بھی آپ 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 سوچتے 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 آج کے بچے وہ کہتے نظر سوچتے ہماری پرائیز سوچتے ہماری آسان ہوتی گر میں سکون بھی ہوتا ہے خوش ہم اللہ اللہ شکر الحمدللہ اتنے خوش ہو یکی میں آپ سے بات کر آج کے بچے سوچتے ہماری پرائیز ہماری تو الحمدللہ بہت آسانی ہوتی گر میں سکون بھی ہوتا ہے خوش ہم اللہ 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 شکر الحمدلللہ اتنے خوش ہوں یہ کہ انہا نے آپ سے بات کر کے اور یہ تو دلیم بھرات میں آپ کی ساتھ باتیں کتنی بھی کریں تو تم ہوں گی مگر آپ کا بہت قیمتی بھی ہے ہم جان تو میں آپ سے کوئی میسیج دینا چاہیں اس سے پہلے کہ ہم وائند اپ کریں انٹیویو کو وائند اپ کریں نہیں مگر آپ کی ابھی دھر کی ہم نے پیدئے بنایا ہے آپ کی آپ کی پرمیشن سے اور ایسی یہ ایسی جنگ ایرپان کے ساتھ اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے دیکھ نا ہے فائدہ اٹھائیں اور یہ وہ چیزیں آپ نے فالو کیا ان کو فیڈبیک ضرور ملنا چاہیے کیونکہ اس میں اور آگے بڑھیں کیونکہ ان کے اندر ایک انسینٹر اور آئے گا جو آپ کا فیڈبیک ہو سچی بولیں گے اور مجھے پتا ہے کہ اندر نسین سے محنت کریں آپ انجوائ کریں گے وہ چیزیں ہوتی ہیں لوگ کو خوش رکھیں خوش رہیں اور اللہ سے دعا مانگ شکر آنے کرتے ہیں بس مجھے بس شکریہ بہت الگ بہت آپ کے کاموں میں بچ شکریہ آپ ہمارے بھی کریں جو آپ نے اتنا چھ کام شروع اللہ پاک اچھی لوگوں سے جو صورت پر یہ اللہ پاک کی طرف چھ یہ بہت بلکل آپ پہ کہ اللہ تعالی جیس امید کرتیوں کے آپ کو ہمارا آج ناہی راپا کے ساتھ کے انٹرویو یقین پسند آیا ہوگا اور ان کی باتوں سے آپ کو میں گرم جی کرتی کی زندگی میں سکون بھی آئے گا آپ زندگی میں راحت بھی آئے گی اور تھوڑا سبھی اگر سنویں گے تو آپ کامیاب بھی آپ کے قدم چھوئے دی اسی بات پہ میں آپ سے لیتی ہوں اجازت ہے مجھے امائی دفعہ کو اجازت اللہ حافظ پاکستان ززم ڈاوال سو یہ جیسی کہ ہم نے کمیٹ کیا تھا کہ آپ ہاتھ دکھ رہے لئے آپ کو دکھاتے لئے یہ ہے آپ کا ڈائنگ ڈون آگ یہ ہر چیز میں اتنا خوبصورتی اور بہرد درام دفعن چیز نظر آگی کہ ہم بہا لے چلتے یہاں سے جب ڈائنگ ڈون سن دیکھتے ہیں تو یہ راکری یہ یہ آپ دکھائیں گے دیکھے گا بہا خوبصورت بنا ہے بنچ بنی بھی ہے یہاں سارے امام پیانٹ لگی بھی ہے بہا خوبصورت دیکھیں یہ جو نچول ڈیوٹی کے ساتھ پیانٹ کے ساتھ دیکوریشن ہے نا یہ ایک بڑی اچھی چیز اور ایکسائٹنگ بہا خوبصورت میں بھی اینرژی ملتی اور دے بھی تکویت ملتی یہ سیری مقبط جاڑی مگو آپ پیس دیکھائی بنایا بنا ہے انہا پیلی کے دیکھنے دیکھتے دیکھیں دیکھیں بہا ایک ایک دیکھیں موسیقی 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 آپ چار سے پھر ایسے ڈال دے تو خوبصورتے بھی ہوگی لیکن اس کو اگر آپ ہمیں ایک ایسا اپنے ہاتھ سے تکھ دیج تو تھوڑی سی ویرییشن سے آپ چیزوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں موسیقی ہمیں بہت زیادہ ایکسپینسی ویریشن سے بہت زیادہ سکتے ہیں میکنے جتنی بھی ہیں ہموں نے اس قدر محصولتی سے اس کو یوٹلائز کیا ہے کے لئے زندگی مظر آرہی ہے گھر میں گھر میں لگتا ہے جو سکور ہمیں گھر میں مل سکتا ہے وہ بہت ملی نہیں سکتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج یہ آپا کے ہر کا جو ہم نے اتھایا ہے اور مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے کہ یہ گھر میں اس ورن سے اس نے چھوڑا مائے فیوریٹ دو چلتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں